اسلام علیکم ناظرین وائس ٹی وی اردو کے سٹوڈیوز سے براہ راستہ آٹھ بیجے کا خبرنامہ لے کر میرے رزوان سلطان آپ کی خدمت میں حاضر آٹھ بیجے کا خبرنامہ آپ تک پہنچانے میں ہمارے ساتھ تعاون کر رہے ہیں ٹی سی آئی میک سیمنٹ اور اب خبر تفصیل کے ساتھ آج پانچ اگستہ اور آج پانچ سال تین سو ستر کی منسوکی کے مکمل ہوئے ہیں اور کچھ دیر قبل آگا روح اللہ جو میمبر پارلمیٹ سری نگر سے انہوں نے پارلمیٹ میں دفعہ تین سو ستر کی منسوکی کو کالا کارنامہ قرار دیا ہے انہوں نے کہا کہ پانچ سال پہلے جمہو کشمیر کی عزت کو پامال کیا گیا وہ انہوں نے کہا کہ آج کے دن ہمارے جمہوری حقوق چھینے گئے مزید انہوں نے کیا کہا آپ بھی سنیں دن جو اس آئیوان میں پانچ سال پہلے ہوا تھا میرے لیے ہاں ٹھیک ہے آپ کے لیے ٹھیک ہوا تھا ملک کے لیے ٹھیک نہیں ہوا تھا ڈیموکریسی کے لیے ٹھیک نہیں ہوا تھا اور ہمارے لیے ٹھیک نہیں ہوا تھا اور ہم آپ کے مرضی کے غلام نہیں ہیں آپ کے ٹھیک ہونے اور ماں ہونے کے غلام نہیں ہیں آپ کے مرضی کے غلام نہیں ہیں آپ کی پارٹی کے لیے ٹھیک ہوا اس ملک کے جمہوریت کے لیے ٹھیک نہیں ہوا جمہو کشمیر کی عوان کے لیے ٹھیک نہیں ہوا اور اس آئیوان کے لیے ٹھیک نہیں ہوا پانچ سال پہلے پانچ سال پہلے جس دن پانچ سال پہلے جس دن اس ایوان میں وہ کالا کارنامہ کیا گیا آپ کے پاس بہت سے آسر ہیں بہت سے آسر ہیں جب آپ بول سکتے یہ بات ہے پانچ سال پہلے آج کے دن سمائے سمابت ہو جائے گا سنے کی حمد بھی رکھا کرو سنے کی حمد بھی رکھا کرو ڈکٹیٹرز کی یہ خصوصیت ہوتی ہے ڈرتے ہیں سننے سے پانچ سال پہلے آج کے دن جمعہ کشمیر کی عزت کو دروپتی کی طرح یہاں پہ تار تار کیا گیا اور یہ کورو کی طرح کورو کی طرح ہس رہے تھے مزے اٹھا رہے تھے آج کے دن جمعہ کشمیر کے عوام کو جمعہ کشمیر کی پوری لیڈرشپ کو قید کیا گیا تھا اور ہم سے ہمارا ادھر وزیراعظم موڈی نے دفعہ تین سو ستر کی منسوقی کو تاریخی لمحہ قرار دیتے ہوئے ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ آج ہم ہندوستان کی پارلمنٹ میں آرٹیکل پارلمنٹ کے آرٹیکل تین سو ستر اور پینتیس اے کو منسوق کرنے کے فیصلے کے پانچ سال مکمل کر رہے ہیں جو کہ ہماری قوم کی تاریخ کا ایک اہم لمحہ ہے ان نے کہا کہ جمعہ کشمیر اور لڈاق میں ترقی اور خوشحالی کے ایک نئے دور کا آغاز ہے ان نے کہا کہ اس کا مطلب یہ تھا کہ ان جگہوں پر آئین ہند کو ان عظیم مردوں اور عورتوں کے ویجن کے مطابق عمل میں لائے گیا جنہوں نے آئین بنایا تھا منسوقی کے ساتھ ترقی کے سمرات سے محروم خواتین نوجوانوں پسماندہ قبائلی اور پسماندہ طبقات کے لئے تحفظ وقار اور مواقع ہیں ان نے کہا کہ اس کے ساتھ ہی اس نے اس بات کو یقینی بنایا ہے کہ بدونوانی جس نے جمعہ کشمیر کو کئی دعائیوں سے دوچا رکھا تھا پر روک لگا رکھی تھی ہے وزیراعظم نے کہا کہ جمعہ کشمیر اور لڈاق کے لوگوں کو یقین دلاتا ہوں کہ ہماری حکومت ان کے لئے کام کرتی رہے گی اور آنے والے وقتوں میں ان کے خواہشات کو پورا کیا جائے گا وزیراعظم نے کہا کہ اس تبدیلی کے فیصلے نے پسماندہ طبقات کے لئے با اختیار بنانے کے ایک نئے دور کا آگاز کیا ہے جمعہ کشمیر اور لڈاق میں نشلی سطح پر جمہوریت کو مضبوط کیا ہے ان نے کہا کہ خطے کے نوزوان نے سماجی و اقتصادی ترقی اور ثقافتی آہیا کو آگے بڑھایا ہے جس سے امن اور جامعہ ترقی کو فروغ دینے کی حکومت کی کوششو کو شاندار کامیابی ملی ہے وزیراعظم نے کہا کہ ہم اس تاریخی فیصلے کے لئے موڈی جی کا شکری آدھا کرتے ہیں اور خطے کی امنگو اور تبدیلی کی پیشرفت کو آگے بڑھانے کے لئے اپنی لگن کا آدھا بھی کرتے ہیں دوسری طرف سے کانگریس صدر ملک ارچن کھڑگے نے مرکزی سرکار پر شدید تنقید کرتے ہوئے کہا کہ جمہو کشمیر اور لڈاق پر باجبہ کی پالیسی نہ تو کشمیریت کا احترام کرتی ہے اور نہ ہی جمہوریت کو برقرار رکھتی ہے ان نے کہا کہ موڈی حکومت نے دعویٰ کیا تھا کہ اس قدم سے جمہو کشمیر کو مکمل طور پر زم کرنے علاقے کی اقتصادی ترقی میں پیشرفت کرنے اور ملٹنسی وائلہیدی کی پسندی کو روکنے میں مدد ملے گی لیکن حقیقت اس کے برقس ہے کھڑگے نے کہا کہ دوزار اننیس سے 683 ملٹنٹ حملوں میں 258 سیکیورٹی اہلکار اور 170 عام شہری مارے گئے ہیں انہوں نے کہا کہ گزشتہ برسوں میں کشمیری پنڈیتوں کی ٹارگٹ کلنگ عام سی بات ہے کھڑگے کے مطابق جمہو کشمیر میں دوزار اننیس سے پینسٹھ فیصد سرکاری عہدے کھالی ہیں جمہو کشمیر میں بیروزگار اشارہ دس فیصد ہے ریاست میں نوجوانوں کی بیروزگار اشارہ اٹھرہ اشارہ تین فیصد ہے جو باعث تشویش ہے کھڑگے نے مودی حکومت کی تنقید کرتے ہوئے کہ دوزار اکیس میں نئی سنتی پالسی کے باوجود صرف تین فیصد سرمایہ کاری زمین پر اتر پائی ہے وزیراعظم خصوصی پیکیج دوزار پندرہ کے تحت چالیس فیصد منصوبے زیر التوا ہے انہوں نے کہا کہ جمہو کشمیر این ایس ڈی پی شرعہ نمو تیرہ اشارہ دو آٹھ فیصد دوہزار انیس مارش سے دوہزار پندرہ اپریل سے دوہزار انیس سے کم ہو کر دوہزار انیس کے بعد آشے آٹھ اشارہ سات تین فیصد رہ گئی ہے کانگریس صدر نے جمہو کشمیر میں سمیل انتخابات کو لے کر مطالبہ کیا کہ انتخابات سپریم کورٹ کے ذریعے مقررہ وقت کے مطابق کرائے جائیں تاکہ لوگ اپنے نمائندوں کا انتخاب کرسکے آئین حقوق کی حفاظت کرسکے اور بیروکیسی کے زیر انتصام ہونے کے ساتھ ہونے کے نظام پر مکمل طور پر روک لگ سکے ادروادی کشمیر میں اگرچہ نظام زندگی معمول کے مطابق جاری رہی تاہم وادی کے بیشتر سیاسی لیبران نے نظربندی کا انتظام لگایا وہیں وادی دوسری طرف سے جمہو میں کانگریس اور پی ڈی پی نے احتجاج کرتے ہوئے اس دن کو خالدین کے طور پر منایا پی ڈی پی صدر مہبا مفتنے ایک ٹویٹ پر لکھا پانچ اگرس 2019 تاریخ میں نہ صرف جمہو کشمیر کے لیے سیاہ دن بلکہ سندوستانی جمہوریت پر ایک دبے کے طور پر لکھا جائے گا ان نے مزید کہا کہ تب سے ریاست کو خاموش کیا گیا اور اسے ملک کے باقی حصوں میں امن اور ملٹن نارملسی کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے پیپلز کانفرنس کی چیئرمن سجادگری لو ان نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ پانچ اگست ہمیشہ کشمیری عوام کو پوری طرح بے اکتہار بنائے جانے کی ایک قوی مثال ہے ان نے مزید کہا کہ پانچ سال بعد بھی کوئی منتخب اسمبلی نہیں ہے اور مقامی لوگوں کا اپنے معاملات چلانے میں کوئی کردار اور حصے داری نہیں سرنگر میں باجپا کی جانے سے جشن منائے جانے پر رد مل دیتے ہوئے انسی نائب صدر امرو عبداللہ نے کہا کہ جمہو کشمیر میں جمہوریت اور اظاہر رائے کے آزادی کا یہی حال ہے ان نے کہا کہ باجپا کے مٹھی بر لیڈروں کو آج جشن منانے کے لیے خوصلہ افضائی کی جاری ہے جبکہ وہ لوگ جمہو کشمیر کے ساتھ جو کچھ کیا گیا تھا اس کے خلاف اپنا اتجاج درج کرانا چاہتے تھے لیکن وہ گروہ میں نظر بند ہیں ادھر عبامی نیشنل کانفرنس کے نائب صدر مزفر شاہ نے کہا کہ باجپا کتنی بھی قدگنے لگائیں لیکن وہ تین سو ستر لوگوں کے دلوں سے نہیں نکال سکتی ان نے کہا کہ یہ بات اب جمہو کے لوگ بھی سمجھ چکے ہیں ان نے کہا کہ اگر تین سو ستر کا واسطہ ملیجنسی کے ساتھ تھا تو آج جمہو میں کیا ہو رہا ہے جمہو کشمیر کے لوگوں کے دلوں سے نہیں نکال سکتے ہیں نہ یہ جمہو سے نکلے گا نہ کشمیر سے نکلے گا نہ لڈاک سے نکلے گا کیونکہ آج سب لوگ یہ سمجھ گئے ہیں ہمارے کشمیر میں تو سمجھتے ہی سمجھتے تھے جمہو میں بھی اب برپور سمجھے اس بات کی لڈاک میں بھی کرگل میں بھی سمجھے جمہو 370 is a constitutional issue جو parameters constitution نے تائے کی ہیں جمہو کشمیر کے لیے اور وہ ہندوستان کی constitution نے تائے کی ہیں کہ وہ امریکہ سے روس سے چین سے پاکستان سے یا چائنہ سے نہیں آیا سو آج نے کل کل نہیں پرسوں آپ کو یہ گلتی کا احساس ہوگا آپ زور زبرستی کر کے آپ یہاں کا یہ نظام چلا رہے ہیں شاسند چلا رہے ہیں اس سے تو کام نہیں چلے گا ڈیموکریسی ہے یہاں پہ ہندوستان ہے ڈیموکریٹک کنٹری ہے اور ڈیموکریسی یہاں پر ہماری لکھنپور میں ہی ختم ہو جاتی ہے لکھنپور سے آگے کوئی ڈیموکریسی آتی نہیں ہے اس لیے میرے بیجے پی کی بھائیوں کو مطر کو سمجھ جانا چاہیے آپ کو ایک جواب ہم نے پارلیمنٹ کے الیکشن میں دے دیا ہوئی اور دوسرا جواب جب بھی آپ آئیں گے میدان میں جب بھی کبھی آپ آئیں گے آپ کو جھومو سے بھی جواب ملے گا کشمیر سے بھی ملے گا اور لےہور کرگر سے بھی ملے گا آپ کی جو یہ پالسی ہے جو موڈل آپ نے اپنایا جھوموک کشمیر کے لیے تین سو ستر کو ایبروگیٹ آپ نے آپ جو کہہ رہے ہیں کیا ہے حالانکہ اس کو کانسٹیوشن سے آپ ہٹا نہیں سکتے ہیں وہ ایک پلر ہے کانسٹیوشن آف انڈیا کا آپ کو ایک پلر سے بھی ملے گا آپ کو ایک پلر سے بھی ملے گا یہ آپ جان جائیے کہ جو آپ یہ ایکسرسائز کر رہے ہیں اس کا خمیازہ آپ کو بگتنا پڑے گا اور بہت خطرناک خمیازہ بگتنا پڑے گا ناظرین وائس چیپ پر خبروں کا سلسلہ جاری ہے لیکن اس سے پہلے تجارتی وقفہ یہ آٹو جو ہے شور بھی بلکل نہیں ہے پولوشن بھی کچھ نہیں ہے آرام سے وہ لائکہ کار سفر اس میں کر سکتے ہیں اور کسٹمر کے لیے بھی فائدہ ہے اور جو ڈریور ہے اس کے لیے بھی بہت فائدہ ہے بیٹری پیٹشی ہے اسے کسٹر بھی بیٹری پیٹشی ہے اچھے ریئے تھا ہاں کام پانے اسے بیٹری پیٹشی ہے اسلا جو اپی آئی جو الیکٹرک آٹو ہے یہ سواریوں کے لیے بہت ایزی ہوتا ہے اسے بیان پیٹشی ہے بہت 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 کام پیٹش ہے بہت مدد یہ وارانٹی بھی ہے کمپنی کی طرف سے جو کھریدہ چاہے ان کو کچھ نہیں ہے سمپل ان کو ہمارے پاس آنا ہے ان کے پاس آدار کارڈ پین کارڈ ہونا چاہیے ڈاؤن پیرمنٹ ہم نے بہت کم رکھا ہے ہم ان کو فائنانس کریں گے ہم ان کو پورا اس کریں گے ہمارے لوگ پوری مدد کریں گے ان کو زیادہ سے زیادہ بے روزگاری دور کریں کشمیر کی وادیاں اور بھی خوبصورت لگتی ہے جب ہاتھوں میں ہوتا ہے پیالا بلیک مستی چائے کا تازگی ایسی کہ ہر لبوں پہ مسکان لائے کڑا کتنی کہ ہر صبح بہتر نہیں بہترین ہو چائے کشمیر کے اصلی چائے کی دیوانیں پیتے ہیں صرف بلیک مستی چائے آپ بھی پیچھئے باتروم کی پائپ ہو تو پریشانی کچن کی پائپ بلوک ہو تو پریشانی ڈرین بھرائی ہو تو پریشانی لیکن اب ہر پریشانی کو کریں بائی بائی شورٹ کا ڈرین کلینر اپنے گھر لائیں جو کریں باتروم کچن اور ڈرین کی پوری صفائی اور دے آپ کو ہر پریشانی سے مڑی رہا شورٹ ڈرین کلینر شورٹی فور سوپر ہائیجین مٹن تو ہے سب کی فیوریٹ اور یہی مٹن جب بنتی ہے لذت کے میٹ مسالہ کے ساتھ تو میٹ کا سواد لگے ذائقہ دار ہر بار اور بڑھائے لذت سے آپ کا پیار آج ہی لے آئیے لذت کا میٹ مسالہ ادھر جمہوں میں کانگریس اور پی ڈی پی نے الگ الگ احتجاجی مظاہرے کرتے ہوئے اس دن کو وہیوں میں سیاہ کے طور پر منایا کانگریس جے کے پی سی سے صدر وقا رسول وانی نے اس دن کو کالا دن قرار دیتے ہوئے کہا کہ بائشپا نے یہاں ملٹنسی کو ختم کرنے بیروزگاری کو دور کرنے کا دعویٰ کیا تھا لیکن نہ ملٹنسی اور نہ ہی بیروزگاری دور ہوئی اس کے بجائے انہوں نے ریاست کو لوٹا اور یہاں کے لوگوں کو تباہ و بربادی کے علاوہ کچھ بھی نہیں دیا کالے دن کا کالا قانون ناروں کے ساتھ پی ڈی پی نے جمہوں میں احتجاجی مظاہرہ کیا کالی پٹھیاں باندھے پی ڈی پی لیبران نے ریاستی درجے کی بحالی کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ آج تک ہمیں صرف لولی پوپ دیئے گئے آج کا جو دن ہے یہ جمہوں کشمیر کی ہسٹری کا سب سے برا دن ہے دن ہماری خوشان ہسٹاریکل سٹیٹ کا درجہ چھینہ گیا یہاں کا سپیشل سٹیٹ اس چھینہ گیا یہاں کے ریاست کے دو اسے دو ٹکریں کیے گئے اور اس کے اگر ذمہوار ہے کوئی وہ ہے بھارتیا جنتہ پارٹی کہ یہ چور سرکار جو آج جمہوں کشمیر کو یوٹی بنانے کے کھاتے میں اس اسٹاریکل سٹیٹ کو یوٹی بنانے کی خوشی میں آج یوٹی دیوس بنا رہے ہیں بھارتیا جو دیکھ رہے ہیں آپ بلیک ڈے منا رہے ہیں بلیک ڈے ہم کو بڑے بڑے خواب دکھائے تھے ان کے ہوم منیسٹر نے ہمیت شاہ نے کہا تھا کہ یہاں بے روزگار ہی ختم ہوگی یہاں کے حالات ختم ہوگا ٹھیک ہوں گے اور یہاں کا آتنگوات ختم ہوگا کیا آتنگوات ختم ہوا تین سالوں میں پچاس ہمارے سینک شہید ہوئے پچاس سینک جمہوں جمہوں شروعے میں شہید ہوئے دیکھئے پانچ سال ہوگے اس کالے قنون کو ہمارے لوگ آج سمجھ چکے ہیں کہ ہمارے لوگوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے کارکہ جمہوں کے دوگروں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے ان کی پہچانت جہاں ختم کرتی ہے باہر کے لوگ آ کر یہاں پر جو جبردستی کرنے پر اتر آئے ہیں اب لوگ سمجھ چکے ہیں اور اب آج آکے لوگوں نے آج پاٹیز نے یہ ڈیلیگیشن جو پڑھ دینے پہلے آپ نے دیکھا ہمارا آج سینک شہید آ چکے نیچے اس کا مقصد دی تاکہ جلد سے جلد ہمیں یہ سٹیٹ اور واپس دی بھی جائے اور ہماری شناکت جو دوگروں کی پہچان ہے جو آج بیچے پی اس پر کشیاں منا رہی ہے ان سے پوچھا جائے دوگروں کی شناکت دوسری طرف سے باجپا نے آج سری نگر کے ساتھ ساتھ وادی کے کئی عزلہ میں آج کا دن جشن کے طور پر منایا جہاں باجپا لیڈوان نے کہا ہے کہ پانچ اگست کے بعد ہی جمہ کشمیر کے لوگوں کو حقیقی آزادی ملی اور پانچ اگست کے بعد ہی یہاں خون خرابہ بند ہوا اپنے بھی پرائے بھی پرائے میں جو اپوزشن ہے وہ بھی مانتے ہیں کہ ایک امن قائم ہوا یہاں پہ جب میں کسی دو سے بات کرتا ہوں جب میں کسی بھی مکتب فرق کے انسان کے ساتھ شخصیت کے ساتھ بات کرتا ہوں سب ہی کرتے ہیں وہ یہ مانتے ہیں کہ اس داری حکومت میں بھارتیا جنتہ پارٹی کے تحت جو چڑ رہی ہے ایک امن بپا ہوا ایک آشتی یا صحیح آشتی یہاں پر ہوئی اور خاص کر دو ہزار انی سے آج تک خون خرابہ ختم ہوا کسی کا بیٹا سڑک پر اس طرح سے نہیں مر رہا ہے چاہے پتھر ہو گولی ہو پیلٹ ہو یا اور کچھ ہو اور ان دنوں جس طرح سے کلنڈرز آ رہے تھے ہر طالوں کے ادھر ہندوارہ بنگ سڑک پر آج پیش آئی دلدو سڑک حادثے میں دو لڑکیں آز جان جبکہ ایک شخص زخمی ہوا ہے اطلاعات کے مطابق یہ حادثہ آج اس وقت پیش آیا جب ہندوارہ بنگ سڑک پر گاڑی ڈرائیور کے قابو سے باہر ہونے کے بعد گہری کھائی میں جا گری جس کے بعد سبا شفی ساکنہ پانتھا چوک سرینگر موقع پر ہی دم توڑ گئی وہیں علیزہ اور نوران احمد بابا کو علاج کے لیے استعال جی ایم سی ہندوارہ منتقل کیا گیا جہاں علیزہ بھی کچھ دیر بعد دم توڑ گئی جبکہ نوران کا علاج چاہ رہی ہے جبکہ نوران کا علاج چاہ رہی ہے ادھران انتناک کے مضبوع علاقے میں آج ایک شخص کی لاش پرسرار طور پر کھیت سے برامد ہوئی ہے متوفی کشناکت عبدالکیم ایوان کے طور پر ہوئی ہے جبکہ دوسری طرف سے لوہہقین نے قتل کا شبہ ظاہر کرتے ہوئے اس کی تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے میرا بھائی ہے یہ اس سے پہلے جگڑا جو ہوا تو ہمیں یہاں سے پھون ہو گیا ہمارے ساتھ جگڑا ہو گیا تو میں یہاں سرپین صاحب کو بھی میں نے اپیل کیا کہ یہ کیا مسئلہ ہے سرپین صاحب نے بولا اس کو ٹینشن ماند برو میں خود اس کو سملا لوں گا تو اسے بعد میں انہیں نے دمگی دیا کہ بھائی ہم اس کو مات ڈالیں گے آج بھی اور کل تو آج ہمیں پھون آیا کہ یہ مار چکا ہے ہم نے موکے کام کاملے کباد میں رہتے ہیں کہتے ہیں کہ ملزم گریفتار ہونا چاہیے تو اور ہمارے بچوں کے چھوٹے چھوٹے بچے اس کے لئے ان کے لئے انصاف ہونا چاہیے بس گورمنٹ سے ہم عرض کرتے ہیں ہماری عرض ہے چار بچے ہیں بی بی ہے تین بچے تو بیٹی بھی ہے چار ہوگے تو اور ماں ہے باپ ہے بڑھے ہیں بجائے ہم تو پتے رہے بھائیں ہیں ناظرین وائز ٹی پر خبروں کا سلسلہ جاری ہے لیکن اس سے پہلی یہ ارتی جارتی وقفہ ملتا ہے جولائی تیز پن ہر ایک نبالے میں اور مرش جو بنتا ہے لذت کے وشواس اور پیار سے لذت کا ریڈ چلی پاوڈر جولائی ہر جائکے میں ایک گزب سا تیخاپن اور بڑھائی کھانے کا سواد دبنا آج ہی لے آئیے لذت کا ریڈ چلی پاوڈر پاتھروم کی پائپ ہو تو پریشانی کچن کی پائپ بلوک ہو تو پریشانی رین بھرائی ہو تو پریشانی لیکن اب ہر پریشانی کو کریں بائی بائی شورٹ کا ڈرین کلینر اپنے گھر لائیں جو کرے باتھروم کچن اور ڈرین کی پوری سفائی اور دے آپ کو ہر پریشانی سے مڑی رہا شورٹ ڈرین کلینر شورٹی فور سوپر ہائیجین ہلدی جس کی مہک اور جس کے پیلے پن کی چمک لاتے ہیں کھیتوں سے سیدھا آپ کے گھر لذت کا ہلدی پاوڈر جو بنتا ہے بہترین کورنگ رائنڈنگ پروسس سے جس کے کھانے میں جاتے ہی لوگ انگلیاں چاٹ جائے سنہیرہ جیسے لذت اور آپ کا اٹوٹ وشواز لذت کا ہلدی پاوڈر ادھر آج اپنی پارٹی کو ایک اور بڑا جھٹکا لگا جب سرینگر ظلہ صدر اپنی پارٹی کے نور محمد شیخ نے پارٹی کو خیر آباد کہہ دیا میڈیا کے ساتھ بات کرتے ہوئے سابق ممبر اسمبلی نے کہا ہے کہ لوگ سبہ انتخابات میں پارٹی کا موقع بدلنے سے اپنی پارٹی کا موقع بدلہ کیونکہ اپنی پارٹی نے باجبہ کے ساتھ اتحاد کیا یہاں کے لوگوں کو اس سے ٹھیس پوچی واضر ایسے کشروز قبل ہی پارٹی کو تب بڑا جھٹکا لگا تھا جب پارٹی نائب صدر عثمان مجیدار نے پارٹی کو خیر آباد کہہ دیا تھا اپنی پارٹی سے استفاہ دیتا ہوں آج سے میں اس پارٹی کے ساتھ نہ کوئی تعلق ہے نہ کوئی وابستگی رہے گی کیونکہ آٹھ مارج دوہزار بیس میں جب جمعہ کشمیر اپنی پارٹی وجود میں آئی یہ کسی اور مقصد کے لیے بنائی لاست جو پارلمیٹ الیکشن ہوا ہے اس میں ہماری پارٹی کا موقف تبدیل ہوا ہے لاست ایک مہینے میں اس سے ہماری پارٹی کو نقصان پہنچا یہاں جمعہ کشمیر کے لوگوں کے جذبات کے ساتھ ٹھیس پہنچی کیونکہ اس جماعت کے ناظرین یہ تھا آٹھ بیجے کا خبرنامہ اس کے ساتھ ہی مجھے دیجازت اس کے بعد آپ دیکھ سکتے گے کشمیری خبرنامہ ریاض احمد کے ساتھ اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی